حیات اللہ انساری کے افسانہ آخری کوشش کا تجزیاتی متعلیہ حیات اللہ انساری کا شمار ان چند لوگوں میں کیا جاتا ہے جو تا حیات اپنے اصول و نظریات پر ہمیشہ قائم رہے حیات اللہ انساری کے چار افسانوی مجموعے منظر آم پر آ چکے ہیں ان کے نام اس طرح ہے انوکھی مسئبت بھرے بازار میں شکستہ کنگورے اور ٹھکانہ حیات اللہ انساری کے افسانہ آخری کوشش کا شمار ان کے اہم ترین افسانوں میں ہوتا ہے آخری کوشش حیات اللہ انساری کے مجموعے بھرے بازار میں شامل آٹھوا افسانہ ہے جو کئی صفحات پر مشتمل ہے آخری کوشش یعنی امیر بننے کی آخری کوشش انسان کو اپنے خونی رشتوں کا خون کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اس افسانے میں اس معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے جو محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اس کے کردار نچلے طبقے کے ہے لیکن ان کے اندر بھی مروت اور حمیت موجود ہے لیکن حمیت اور مروت کے ساتھ معاشر کا ٹکراؤ ہے خودگرزی وہ پیٹ کی بھوگ ساتھ ہی زیادہ آمدنی کی لالچ تمام رشتوں اور مروت کو پاش پاش کر دیتے ہیں سنانچہ افسانے کا مرکزی کردار گھسیٹے اپنے بھائی کا ہی قاتل بن جاتا ہے افسانے کا اختتام نہایت ہی دردناک علمیے پر ہوتا ہے لیکن بہت ہی فطری اور منطقی انداز میں ہوتا ہے سانے کو علمنات انجام تک پہنچانے کے لیے افسانہ نگار نے پہلے سے ہی ایسے واقعات اور حالات پیدا کر دیئے ہے کہ افسانے کا ہر واقعہ ایک دوسرے سے پیوستہ معلوم ہوتا ہے اور واقعہ درواقعہ افسانہ فطری لازمی اور منطقی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے گرز کے اس افسانے میں نچلے طبقے کی گربت اور افلاس کی سچی لیکن دردناک تصویر پیش کی گئی ہے کہانی فکر و فاقہ میں گریفتار گریبی میں مبتلا دو بھائیوں گھسٹے اور فقیرہ کے اردگرد گھومتی ہے جن کو پیٹ کی آگ نے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بوڑی اپاہیج ماں کو اپنا ذریعے معاش بنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں وہ اس فقیری کی ابتداء شہر کی ایک مسجد سے کرتے ہیں حیات اللہ انساری نے افسانے کی ابتداء ہی سے مرکز کردار کے حالات ایسے پیدا کر دیئے ہے کہ افسانہ اپنے کلائمکس پر آ کر زبردست تاثر چھوڑتا ہے اپنی بوڑی اور قریب المرگ ماں کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرنا اس بھیک کی آمدنی کی امید میں دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑنا اور بلاخر گھسٹے کا اپنے بھائی فقیرہ کو گلہ گھوٹ کر مار ڈالنا یہ سب ایک فطری نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھسٹے جن معاشی حالات گربت تنگ دستی اور بھوک سے دوچار ہے اس کا فطری اور لازمی نتیجہ یہی تھا جو افسانے کے اختتام پر سامنے آتا ہے بھائی کا قتل اور ماں سے بھیک مانگوانا بے شک ایک سنگین جرم ہے لیکن افسانے کا مرکزی کردار یہ تمام حرکتیں یوہی یا بلا وجہ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے پیچھے کردار کی شدید گربت بے روزگاری اور بھوک کار فرما ہے وہ جان بوچ کر اپنے بھائی کو نہیں مارتا ہے بلکہ وہاں پر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کی موت سرزد ہو جاتی ہے بھائی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی موجود ہے جس کا اظہار موت کے فوراً بعد ہی اسے ہوتا ہے اور گھسٹے اپنے آپ کو بلکل تنے تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگتا ہے افسانے میں اس حقیقت کی نقاب کشائی کی گئی ہے جس کے تحت انسان ہر چیز سے صلح کر سکتا ہے لیکن بھوک اور دولت کی لالچ اور حوث سے نہیں کر سکتا یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پیسوں کی حوث اور گربت انسان کو درندہ بنا دیتی ہے اور وہ ایسی حالت میں خونی رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتا افسانہ نگاری کی خوبی یہ ہے کہ وہ مرکزی کردار گھسٹے کے ارد گرد ایسی فضا تخلیق کرتا ہے کہ اس سنگین جرم کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی قاری گھسٹے سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ قاری کے ہمدردی وابستہ ہو جاتی ہے افسانہ نگار نے یہ سب شعوری طور پر کیا ہے لیکن فنی پخصگی کی بنا پر کہیں بھی افسانے میں ان چیزوں کا شعوری احساس نہیں ہوتا بلکہ پورے افسانے میں حیات اللہ انساری نے ان تمام چیزوں کو اپنے فن کے ذریعے فطری اور منطقی بنا دیا ہے افسانہ ایک علمنات انجام پر ختم ہوتا ہے مصیبت، پریشانی، گربت، افلاس اور بے روزگاری تو افسانے میں ابتدہ سے انتہا تک ہے اسی کے ساتھ قتل اور موت نے افسانے کو مکمل علمیہ بنا دیا ہے قتل بھی ایسا کہ بھائی ہی چند ٹھیکروں کی خاطر بھائی کو قتل کر ڈالے اور جس مقصد کے تحت یہ قتل سرزد ہوا ہو وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو سکا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو افسانے کے علمنات انجام کو مزید دوچند کر دیتی ہے مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ افسانہ، فن، فکر اور اسلوب کے اعتبار سے ایک عالی پائے کا افسانہ ہے جس میں وحدتِ تاثر اور مرکزی خیال افسانہ کے مفہوم اور اختتام کے واقعہ سے جڑے ہوئے ہیں تاثر یہ بھی ابرتا ہے کہ گربت انسان سے اس کی انسانیت چھن لیتی ہے اور اسے وحشی اور درندہ بنا دیتی ہے مرکزی خیال یہ کہ انسان کے خراب حالات اس کو جرم کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ خونی رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھ پاتا اور جس مقصد کے تحت وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے بلاخر وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہو پاتا سوائے پشمانی اور شرمندگی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا اس کی بعد والی ویڈیو میں اردو کے مشہور ممتاز صحافی افسانہ نگار حیات اللہ انساری کی حیات و خدمات کو پیش کیا جائیں گا اس لئے آپ سے گزارش ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ